اسلام علیکم فرنس سینٹر آف از ڈیم میں خوش آمدید فرنس کینیڈین امیگریشن نے ایک نیوز اپ ڈیٹ جاری کی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے ان دوستوں کے لیے جو کہ کینیڈا امیگریٹ کرنے یعنی کینیڈا جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ اس ریپورٹ میں بہت ہی اہم چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کینیڈا دوہزار بیس میں کتنے ویزے دے گا پورے سال میں ٹوٹل کتنے ویزے دیے جائیں گے یعنی کینیڈا کا دوہزار بیس میں امیگریٹس کا ٹارگیٹ کتنا ہے امیگریٹس کا خوٹہ کتنا ہے اور اس ریپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ دوہزار انیس یعنی گزشتہ سال میں کینیڈا نے کتنے ویزے دیے تھے ٹوٹل کتنے ویزے دیے تھے کتنے لوگ کینیڈا امیگریٹ کر پائے اور اس میں اس سے بھی بڑھ کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس ملک کے شہریوں نے کن ممالک کے شہریوں نے سب سے زیادہ کینیڈا کے ویزے حاصل کیے اور آپ کے لئے اس میں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے ایک اوصلہ افضاء خبر یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں ٹاپ ٹین کنٹریز جنہوں نے کینیڈا کے سب سے زیادہ ویزے حاصل کیے دوہزار انیس میں اس میں پاکستان بھی شامل ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کئی دوست شکوک و شباد میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید کینیڈین ایمیگریشن پروگرام پاکستانیوں کے لئے نہیں ہیں پاکستانی کینیڈا ایمیگریٹ نہیں کر سکتے یا ان کو ویزے نہیں دی جاتے تو اس ریپورٹ سے یقینا وہ شکوک و شباد ختم ہو جائیں گے کیونکہ پاکستانیوں نے بھی اچھے خاصے ویزے حاصل کیے ہیں اور مزید اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے کون سے پروونسز ہیں یعنی کون سے صوبے ہیں جو سب سے زیادہ ایمیگریٹس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو یقینا یہ تیعان کرنے میں مدد ملے گی کہ آپ کو کینیڈا کے کس صوبے کی ایمیگریشن کے لئے اپلائی کرنا چاہیے تو آئیے مزید تفصیلات کے لئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں CIC نیوز کی ویب سائٹ پہ انہوں نے یہ ریپورٹ شیئر کی ہے اس کا لنک آپ کے لئے میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پہ دیکھئے CIC نیوز کینیڈا ایمیگریشن نیوز لیٹر اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2019 میں کینیڈا نے اپنا سابقہ ریکارڈ بھی دور دیا ہے اور سب سے زیادہ ویزے جاری کی ہیں تین لاکھ اکتالیس ہزار ویزے جاری کیے گئے 2019 میں یعنی تین لاکھ اکتالیس ہزار لوگ کینیڈا ایمیگریشن کر پائے 2019 میں اور اس میں دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ ویزے کس نے حاصل کیے تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے ٹوٹل نیو ایمیگرینٹس ان ٹو تھاؤزن نائنٹین اور یہاں پہ انہوں نے ٹاپ ٹین کنٹریز کی فیرست دی ہے اس میں سری فیرست انڈیا ہے انڈینز نے پچاسی ہزار پانچ سو پچاسی ویزے حاصل کیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چائنہ تیسرے پہ فلیپین نے دس ہزار سات سو نوے ویزے حاصل کیے کینیڈا کے 2019 میں یعنی دس ہزار سات سو نوے پاکستانی 2019 میں کینیڈا کے مستقل ویزوں پہ پرمننٹ ریزیڈنسی ویزوں پہ انڈیا کے نسبت یہ نمبر کافی کم ہے لیکن اپنی جگہ دس ہزار سات سو نوے ایک اچھا خاصا نمبر ہے خاصی اوصل اوزار ریپورٹ ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کینیڈین پروونسز کی کی کون سے پروونس ہیں سوبے ہیں کینیڈا کے جو سب سے زیادہ ایمیگرنٹس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ہن میں سب سے پہلے ہے اونٹیریو ایک لاکھ ترے پن ہزار تین سو چالیس ایمیگرنٹس 2019 میں اونٹیریو نے ایکسپٹ کیے اس کے بعد بریٹش کولمبیا پچاس ہزار اور اس کے بعد البرٹا تین تالیس ہزار کیو بیک ہے چالیس ہزار پانچ سو پنٹالیس منیٹوبا اٹھارہ ہزار نو سو پانچ سسکاشون ہے پاندرہ ہزار آٹھ سو پچ پن اس کے بعد نو سکوشیا سات ہزار پانچ سو ایسی اور نیو برنزویک چھ ہزار اس کے بعد بھی کچھ پروونسز ہیں لیکن یہ جن کے نام میں نے دیئے ہیں انہوں نے 2019 میں اچھے خاصے ایمیگرنٹس ایکسپٹ کیے ہیں تو آپ بھی اگر کوشش کر رہے ہیں کینیڈا ایمیگریشن کے لیے تو آپ ان میں سے انہی پروونسز کو ٹارگٹ کریں جو کہ زیادہ ایمیگرنٹس ایکسپٹ کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو ٹاپ فور ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیجئے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کوٹا بھی بتایا 2020 کا کینیڈین ایمیگریشن نے 2020 کے لیے تین لاکھ ساٹھ ہزار ایمیگرنٹس کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے یعنی 2020 میں تین لاکھ ساٹھ ہزار ویزے دیے جائیں گے جو کہ 2019 کی نسبت بہت زیادہ ہے 2019 میں تین لاکھ 41 ہزار ویزے دیے گئے تھے تو 2020 میں تین لاکھ ساٹھ ہزار دیے جائیں گے دیکھا جائے تو تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک بہت بڑا کوٹا ہے تو جو لوگ بھی کینیڈا ایمیگریشن کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو وہ زور شور سے اپنی کوشش جاری رکھیں اور ساتھ میں ٹارگٹ کریں ان پروونسز کو جو کہ سب سے زیادہ ایمیگرنٹس ایکسپٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے تو یہ جو پروونسز ہیں یہ الگ سے اپنے پروونشل نومینی پروگرامز بھی چلاتے ہیں ان کے لیے اوریڈی ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں آپ کی سہولت کے لیے لنکس میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں